بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے تابع سے انتظار کر رہے تھے ان کے کئی ٹولے ہر روز صبح شہر سے دور نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تک دے تھے اور جب سورج بہت تیز ہو جاتا تو مایوس ہو کر واپس لوٹاتے یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا آخرکار وہ پرمسرط گھڑی آ پہنچی جس کا سب کو بے تابع سے انتظار تھا سب سے پہلے ایک یہودی کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی وہ بلند آواز سے چلایا عرب کے لوگو یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال قلب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اونٹ سے اتر کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خجور کے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ چکے تھے حجوم میں سے اکثر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نہ تھی جب سائے ڈھل گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسد احترام اٹھے اور اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سائے کر دیا اس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پرجوش خیر مقدم مدینہ کے مسلمان بچوں نے کیا انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بے انتہا محبت ہے اجلے کپڑے زیبتن کیے وہ کب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے بچوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والیہانہ استقبال کیا اور خوشی کے گیت گائے اس ننہم انہیں گیت کی سوریلی سوروں سے سارا شہر مسررتوں سے مہکنے لگا ننہیں بچوں کے جوش و جذبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے فردن فردن ہاتھ ملائے انہیں چومہ انہیں گلے لگایا انہیں دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہنے ان کے ساتھ کھیلنے اور ان کے جھولیاں خوشیوں سے بھر دینے کے لیے مدینہ تشریف لائے ہیں کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ میں آباد ہو چکے تھے مکہ کے برعکس مدینہ میں یہ لوگ بہت خوش تھے اور اپنے مشن میں خوب کامیاب ہو رہے تھے مکہ کے کافروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھاتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر طلع بیٹھے تھے انہوں نے حجرت کے فوراں بعد مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی وہ مدینہ کے مکہ یہودیوں اور منافقوں سے بھی ساز باز رکھی ہوئے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ کے نواہی علاقوں کی گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے کئی بار وہ چراغاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہاک کر لے جاتے تھے فوجی لشکر کشی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جنگی اخراجات ہوتے ہیں اس لیے قوریش نے اس کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی انہوں نے ابو سفیان کی زیر سرکردگی تجارت کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ شامروانہ کر دیا اس قافلہ کے لیے مکہ کی تقریباً ساری آبادی نے حسب توفیق سامان تجارت فراہم کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کیا جا سکے اور اس ساری رقم کو مدینہ کی مسلمانوں کے خلاف فوجی کاروائی کے لیے استعمال کیا جا سکے مسلمان کو کفار کی سازشوں اور جنگی تجاریوں کی اطلاعات برابر ملتی رہتی تھی مدینہ کے دفاع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے جب یہ اطلاع موصول ہوئی کہ کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہو چکے ہیں تو فیصلہ ہوا کہ ایک طرف تو شام سے لوٹنے والے کفار کے قافلہ کو قابل کر لیا جائے اور دوسری طرف مکہ سے حملہ آور ہونے والے لشکر کفار سے شہر سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک مختصر سے فوج تیار کی اور یہ لوگ بارہ رمضان دو ہجری کو بدر کی جانب روانہ ہوئے فوج کی کل تعداد تین سو تیرہ تھی مسلمانوں کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ بعض کم عمر بچے بھی فوج میں شامل ہونے کے لیے سخت اسرار کرتے تھے مکہ سے کفار بڑی شان و شوقت اور ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے ان کی فوج ایک ہزار سے زائد تھی جس میں سو سواروں کا ایک رسالہ بھی شامل تھا عطبہ جو اس وقت قریش کا سب سے معزز سردار تھا ان کی فوج کا سپہ سالار تھا اور اس میں ابو جہل اور باقی تمام بڑے بڑے سردار بڑے تمتراک سے شامل تھے یہ لشکر رنگرلیاں مناتا شراب اور عورتوں سے جی بہلاتا اور موسیقی کی تھاپ پر اچھلتا کودتا چلا آ رہا تھا ادھر شام سے لڑتے ہوئے قافلہ کو جب پتا چلا کہ مدینہ سے گزرنے والے تجارتی شاہرہ میں خطرہ ہے تو سردار قافلہ ابو صوفیان نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور یوں یہ لوگ لمبے مگر محفوظ ساحلی راستے کی طرف مڑ گئے اس طرح قافلہ مسلمانوں کی زد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا کفار کے لشکر کو بدر کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ راستہ بدل کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو ان کے کچھ رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں پر لشکر کشی کا کوئی جواز نہیں رہا اس لئے معاملہ ختم کر کے لوٹا جائے مگر ابو جہل اور اس کے تند و تیز حمایتوں کے صدار پر بدلے ہوئے حالات کے باوجود جنگ لڑنے کا فیصلہ بحال رکھا گیا جنگ بدر میں ساری منصوبہ بندی تمام تر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کی تاہم وہ اپنی ساتھیوں سے اہم امور پر صلاح مشورہ ضرور فرماتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں ساری تیاریاں مکمل کر کے اس رات مسلمانوں نے مطمئن ہو کر خوب اچھی تر آرام کیا مگر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر عبادت اور دعا میں مصروف رہے صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز کے لئے جمع کیا نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد پر وعظ بھی فرمایا اس فرزہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور صف آرائی کے لئے زمین پر مختلف لکینیں ڈالی لڑائی میں شورو غل عام معمول ہوتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہدایت کر دی کہ اپنے اپنے فرائض اتمنان اور خاموشی سے ادا کرے آخر کار دونوں فوجیں میدان بدن میں آمنے سامنے صف آرہ ہو گئے مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر اللہ سے دعائیں مانگتا اور قوت ایمانی سے سرشار نہایت منتظم انداز میں میدان جنگ میں ڈٹا ہوا تھا اس کے برعکس کفار کا عظیم لشکر اپنے ساز و سامان اور تعداد پر بہت نازہ اور انتہائی مغرور حالت میں صف آرہ تھا لڑائی کا آغاز ہوا عرب دستور کے مطابق عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے فریقین کے چیدہ چیدہ شہ سوار آپس میں تیغزنی کیا کرتے تھے اور عام جنگ کا باقاعدہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا تھا خدا کی قدرت ان ابتدائی جھڑپوں ہی میں کفار کا سپہ سالار اطبہ ہلاک ہو گیا اور ایک آدھ اور مشہور سردار بھی ختم ہو گئے ان ابتدائی کامیابیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے عام لڑائی شروع ہوئی تعداد اور جنگی سامان کی بڑتری سے متعلق کفار کا گھمنڈ جلد ہی ٹوٹنے لگا تھوڑے ہی وقفہ کے بعد ابو جہل اور کئی دوسرے نامور سردار ایک ایک کر کے تہے تیغ ہوئے جس سے دشمن کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے مکہ کی جانب رکھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں کو عظیم و شان فتح نصیب ہوئی ان کے صرف چودہ آدمی شہید ہوئے اور کوئی مسلمان قیدی نہ بنایا جا سکا اس کے برعکس قریش کے ستر آدمی قتل ہوئے اور ستر ہی کے قریب قیدی بنا لئے گئے